گلستانیوز کے دلی سٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید گوڈ ماننگ بہت بہت سواگت آپ سب ہی کا اور بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں پورا ہفتہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں دن بھر ہماری خبریں سنتے ہیں تجزیہ اور تبصرہ دیکھتے ہیں اور اپنی آرہ سیاں میں آگاہ بھی کرتے ہیں آج بھی پروگرام سلام جے گے اتوار کے دن کچھ بڑی باتیں آپ تک پہنچائیں گے بات جمہ کشمیر کی ہوگی لڈاک کی ہوگی مرکز کے ذریعنظام جمہ کشمیر کے اندر بڑے پیمانے پر تیاریاں پوری بھارت سرکار اس وقت لگی ہے جہاں پر ایک بڑا اور تاریخی ایونٹ جو ٹھیک چوبیس کھنٹوں کے بعد شروع ہو جائے گا یعنی کل اس وقت آپ مزید سرگرمیاں دیکھیں گے اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہوگا اور اس کے لئے پلان ترتیب دیا جا رہا ہے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہیں اس حوالے سے آگے چل کر گفتگو کریں گے کہ کون سے راستوں پر آئندہ چوبیس سے اٹالیس گھنٹوں میں آپ کو نقل حرکت کرنے کی اجازت ہوگی اور کن راستوں سے آپ نہیں جا سکتے کہاں پر آرزی طور بندشیں ہیں سیکیورٹی کے پیش نظر یہ ایڈوائزری مکمل طور پر جس رنگر پولیس نے شہر کے لئے جاری کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور پروگیم سلام جیکے میں جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بھارت سرکار کی طرف سے بالخصوص انڈین ائر فورس کی طرف سے ایک بڑا فیصلہ لیا گیا ہے کیا وہ فیصلہ ہے تقنیکی بنیاد اوپر اور کتنی اس کی اہمیت ہے اس پر بات کریں گے اور جی ٹوینٹی اجلاس کے ساتھ ساتھ دیگر معاملات بھی ہے حکومت کی طرف سے کچھ ایسی پنچائتوں کا انتخاب کیا جانا ہے یا کرنے کی تیاری ہے جن کے اندر آج بھی جن پنچائتوں میں ایسے شہریوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے جو پسماندہ ہیں یا وہ پنچائتیں جہاں پر کسی وجہ سے ابھی تک تعمیر و ترقی بہت کم ہوئی ہے یا رفتار بہت دھیمی رہی ہے سست رہی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے کیا فیصلہ سرکار کرنے جاری ہے اور پلان کیا ہے اس کے علاوہ بچوں کو لے کر بھی بات کریں گے کیونکہ کل سے ہم آپ کو بتائی رہے ہیں 9,10 اور 11,12 میں کیا تبدیلی سرکار کرنے جاری ہے سلیبس کے اعتبار سے کیا چیزیں بدل رہی ہیں اور آپ جو نوٹیفیکشن سامنے آیا ہے وہ ڈیٹیل وائز آپ کے سامنے رکھیں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے دیگر کچھ سرگرمیاں بھی ہیں سلامتی صورتحال پر بھی بات کرنا ضروری ہے لیکن پروگرم میں چونکہ تیف فارمیٹ کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے اور آج میئے کی 21 تاریخ ہے سال 2023 تو اس پانچویں مہینے کی 21 تاریخ میں کون سے ایسے اہم واقعات ہیں ہسٹری آف دے ڈی میں میرے ساتھی گوھر کچھیں آپ کے سامنے رکھیں گے بہت بہت شکریہ آسف رشیط پروگرم کی شروعات تیف فارمیٹ کے مطابق تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے اور آج 20 مئی ہے ملک اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کچھ اہم واقعات ہیں معلومات ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں اور آج ہی کے دن 21 مئی سال 1840 میں نیوزلینڈ کو برطانیہ کی کولنی قرار دیا گیا ہے وہ آج ہی کا دن تھا اور آج ہی کے دن 21 مئی 1851 میں جنوبی امریکہ کے کولنبیا میں غلامی کا خادمہ ہوا ہے وہ آج ہی کا دن تھا اور آج ہی کے دن 1881 میں امریکن ریڈ کراس تنظیم کا قیام عمل ملائے گیا ہے اور آج ہی کے دن 21 مئی 1918 میں امریکی ایوان نمائندگان نے خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی ہے اور آج ہی کے دن 21 مئی سال 1994 میں جنوبی یمن نے شمالی یمن سے الہیدگی کا اعلان کیا ہے وہ آج ہی کا دن تھا اور آج ہی کے دن سال 1908 میں انڈونیشیا پر مسلسل 32 سال حکومت کرنے والے صدر ساہورتو کا استفعہ انہوں نے استفعہ دیا ہے 32 سال حکومت کرنے کے بعد اور آج ہی کے دن سال 2002 میں بنگلہ دیش کے سابق صدر ایم ایچ ارشاد کو چھے ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی اور آج ہی کے دن سال 2003 میں 21 مئی سال 2003 میں شمالی الجزائر میں زلزلے سے دو ہزار سے زائد افراد خلاق ہوئے ہیں وہ آج ہی کا دن تھا 21 مئی سال 2003 تو ناظرین یہ تھی تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے یعنی کہ آج 20 مئی کو عالمی اور ملکی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے چندہ معلومات تھے واقعات تھے جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے بہت زبطہ طور پر خبروں کی شروعات ہوگی اور خبروں کی شروعات کریں گے آسف رشیت چلی جہاں پر ٹیلیویجن سکرین پر آپ ہمیں دیکھی رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور مختلف پلیٹ فارمز پر آپ اپنی آرہ سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے فیس بک کے ہمارے نئی پیج کے ذریعے آپ تک خبریں پہنچی رہے ہیں وہاں پر آپ ڈیٹیل ضرور دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں اوفیشل ویب سائٹ www.glistannews.in جاری ہے وہاں پر بھی خبریں آپ ایک کلک پر تینوں زبانوں میں اردو ہندی اور انگریزی میں پڑ اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تحریری کانٹنٹ آپ کے لیے بہت آسانی سے دستیاب ہوگا آپ جائیں وہاں پر بھی ویزٹ ضرور کریں اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر وقفے وقفے سے نشریات خبروں تجزیوں تبصروں پر مبنی پروگرامز کی جاری ہیں وہاں پر بھی آپ پروگرامز دیکھ سکتے ہیں تو پروگرام کا آگاز کریں گے اس سے پہلے کہ ہم جمع کشمیر چلیں اہم خبر سب سے پہلے آپ کو بتائیں اور وہ خبر ہے مک ٹوئنٹی ون تیارہ جس کا بھارتی فضائیہ اب تک استعمال کرتی رہی لیکن اس پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور مک ٹوئنٹی ون جو جنگی تیارہ جسے لیکن بڑا فیصلہ بھارتی فضائیہ کی طرف سے گیا گیا گزشتہ دنوں راجستان میں جہاں پر حادثے کا شکار ہوئے مک ٹوئنٹی ون کی تحقیقات پوری ہونے تک جب تک یہ انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہو جاتی جنگی تیارہ یعنی مک ٹوئنٹی ون کی مکمل فلیٹ یعنی جو پوری پورا جو بیڑا ہے اس کے پرواز پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے آٹھ مئی کو راجستان سے ہنوانگڑ میں مک ٹوئنٹی ون جو تیارہ تھا وہ حادثے کا شکار ہوا تھا اس حادثے میں تین خواتین کی جان چلی گئی تھی ائر فورس افسرانگ کا کہنا ہے کہ حادثے کی وجوہات کا پتہ لگانے تک مک ٹوئنٹی ون تیارہ پرواز نہیں بڑے گا یعنی پوری جو فلیٹ ہے اس کے اڑنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے ائر فورس میں مک ٹوئنٹی ون کی تین سکوڈن آج کے وقت میں بھی شامل ہیں دوہزار پچیس کی شروع تک آہیستہ ہیستہ ریٹائر کرنے کا منصوبہ انجینئر فورس کا اس فلیٹ کا تھا لیکن ائر فورس کے پاس مجموعی طور پر اکتیس کومبیٹ ائرکرافت سکوڈن اس وقت موجود ہیں اور گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ انیس سو ساٹھ کی دہائی میں شروع ہونے والی فضائیہ میں شامل کیا جانے کے بات اب تک چار سو مک تیارے حادثی کا شکار ہو چکے ہیں اور چار سو پلس وہاں جو حادثہ تھا وہ انہی میں شمار کیا جاتا ہے یعنی چار سو سے زیادہ ابھی تک حادثے ہوئے ہیں جن میں امواد بھی سیکڑوں کی تعداد میں ہوئی ہیں اس درمیان ہندوستانی فضائیہ 114 ملٹی رول جو فائر ائرکرافٹ ہے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی جب تک یہ پابندی لگائی جائے گی اور یہ پابندی لگائی گئی ہے تو دوسری طرف کوشش یہ تھی کہ 2025 تک آہستہ استہ منصوبے کے تحت ان کو ریٹائر کیا جائے ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ساتھ متبادل کیا ہوگا نیا راستہ کیا ہوگا جو کہیں پر بھی فلیٹ استعمال کی جا سکتی ہے تو concern لوگ جو ہیں یا ائر فورس ہے وہ بتاتا ہے کہ منصوبہ یہ بھی ہے کہ 114 ملٹی رول فائر فائٹرز یا جو ائرکرافٹ ہے ان کو خرید آ جائے گزشتہ 6 مائی کو آرمی نے آپ کو یاد ہوگا advance light helicopter دھو کو بھی operation کی ایک مہینے کے لیے روک دیا تھا وہ سلسلا بھی چل رہا ہے کشتوار کے اندر حادثہ پیش آیا تھا جس میں ایک pilot کی جان چلی گئی تھی جو technician تھے ان کی جان چلی گئی تھی اس کے بعد بھی فیصلہ لیا گیا تھا 4 مائی کو دھو ہیلیکوپٹر حادثے کا شکار کشتوار کے ایک دورتراز علاقے میں ہوا تھا اور اسی دیکھتے ہوئے آرمی نے اپنے سبھی 191 جو دھو ہیلیکوپٹرز تھے مختلف operations میں use گیا جاتے تھے ان کو بند کرنے کا فیصلہ لیا تھا تو ایک مہینے کے اندر یہ دوسرا بڑا فیصلہ فوج کے بعد فیضائیہ کا ہے 10 مارچ کو بہریہ اور گوس گارڈ نے بھی دھو ہیلیکوپٹر کے اپنے بیڑے کے جو operations تھے اس پر روک لگا دی تھی 8 مارچ کو گشت پر نکلے بہریہ کی دو جو دھو ہیلیکوپٹرز تھے ممبئی کے پاس بہریہ عرب میں emergency landing کرانی پڑی تھی اس کے بعد فوج نے معاملی کی تحقیقات پوری ہونے تک پرواز پر روک لگا دی تھی ادھر ہیلیکوپٹرز کے اندر بھی دھو ہیلیکوپٹر حادثے کا شکار ہوا تھا دو پائلٹز کی جان چلی گئی تھی ادھر ایک اور تقنیقی خرابی کی وجہ سے ہیلیکوپٹر کو بہریہ عرب پر روکنا پڑا تھا جس کے بعد بابندی کچھ دیر کے لیے لگائی گئی لیکن کشتوار کے اندر جب حادثہ ہوا تو کہا گیا کہ ایک مہینے تک جب تک تحقیقات بھی مکمل نہ ہو امرجنسی میں ان کو نہیں استعمال کیا جائے گا فیلال ان پر روک لگائے گے وہ ایک طرف کی بات تھی تو ایک مہینے کے دوران یہ دوسرا فیصلہ مگ ٹوئنٹی ون تیارہ جو کہ راجستان کے مختلف حصوں میں آپ کو پرواز کرتا ہوا نظر آتا تھا سرحد کے پاس پاس والے علاقوں میں جب ایکسرسائز ہوا کرتی تھی وہاں پر استعمال کیا جاتا تھا اور مگ ٹوئنٹی ون تیارے نے اڑان مشرقی لدھاک میں بھی اس وقت بھلی تھی جب گلوان گھاٹی کے اندر یا وادی کے اندر بھارت اور چین کے افواج کے درمیان تصادم ہوا تھا جس میں بیس فوجی اہلکار اپنی جان گوا بیٹھے تھے اور چین پر بھی جوابی کاروائی کی گئی تھی جس میں پانچ سے چھ فوجی ہلاک ہوئے تھے چین کے تو اس وقت سے ساری صورتحال جو ہے وہ مونیٹر کی جاری تھی لیکن مگ ٹوئنٹی ون کا کیا رول ہے فیلحال جو تقنیکی خراب یہاں آ رہی ہیں حادثی کا شکار ہو رہے ہیں ریٹائرمنٹ کا جو منصوبہ ہے اس سے پہلے ہی فیلحال اگلی جو تحقیقات ہوں گی جو آرڈر آئیں گے وہ یعنی جو راجستان کے اندر آٹھ میں ایک حادثہ ہوا تھا تین خواتین کی اس میں جان چلی گئی تھی جب تک وہ تحقیقات مکمل نہیں ہوتی تب تک اس مگ ٹوئنٹی ون کے تیارے پر جو اس کے پروازوں کا سلسلہ ہے وہ روک دیا گیا ہے پابندی آئیت کر دی گئی ہے پورے فلیٹ کے اوپر تو چلیے ناظرین بڑھتے آنگے بات ذرہ آپ کریں گے اس بڑے ایونٹ کی جو میں نے کہا آج کا دن بچا ہوا کل سے بازابتہ طور پر سرین اگر کے اندر جی ٹوئنٹی سمیت کا اجلاس شروع ہو رہا ہے اور اس کے لیے تیاریاں سبھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور دیگر جو انتظامات ہیں اس ایونٹ کو منقد کرنے کے لیے خوش اصوبی سے انجام دینے کے لیے انتظامے کی جانب سے سبھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں جبکہ دوسری طرف سے ٹریفک حکام کی جانب سے بھی کچھ ٹریفک اڈوائزری بھی جاری کر دی گئے کیونکہ بلوارڈ روڈ پر کچھ اڈوائزری جاری کر دی ہے کس روٹ کس گاڑی کو کہاں سے چلنے کی اجازتوں کی بازات طور پر اس سلسلے میں اب ٹریفک اڈوائزری بھی جاری کر دی گئی ہیں لیکن جس طرح سے سرنگر کو اس ایونٹ کے لیے سجائے گیا دلہن کی طرح سجائے گیا ہے دیواروں پر رنگ روگن کیا گیا ہے سڑکوں کو سجائے گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اس بلوارڈ روڈ کو خاص طور پر اس کو بھی سجائے گیا ہے جیلڈل کے اندر میرین کمانڈوز کے ساتھ ساتھ سی آر پی اف کے جو کمانڈوز ہیں ان کی جانب سے بھی کل بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مومٹل کی گئی ہیں اور اس سلسلے میں پہلے ہی بلوارڈ یا ساتھ ہی ساتھ کریں گے ہم بات ایس کی آسی سی کے آس پاس جتنے بھی جو رہاشی علاقے ہیں وہاں پر پیرا کمانڈوز کے ساتھ ساتھ ایسو جی کو تائنات کیا گیا اور شہر سرنگر کی اندر جو اہم ہوتل ہے وہاں پر بھی ہوتل ہاؤس بوٹ وہاں پر بھی ایسو جی اور پیرا کمانڈوز کو اور میرین کو وہاں پر تائنات کر دیا گیا ہے اور ایس کی آسی سی کے آس پاس خاص کر وہاں پر میرین کمانڈوز کے ساتھ ساتھ جو الیٹ فورسز ہیں انہیں وہاں پر تائنات کر دیا گیا ہے اور اس ایونٹ کو کامیہ بنانے کے لیے انتظامیہ بھی کافی مترک نظر آ رہی ہیں اور انہیں کافی پر امید وہ پر امید ہے کہ انتظامیہ کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی ان کے اشتراک سے ہی اس ایونٹ کو اتنا بڑا کامیہ بنایا جائے گا اور انتظامیہ کے یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جمع کشمیر کی معیشت جمع کشمیر میں سیاحت کو مزید فروغ اس ایونٹ سے ملے گا اور جو بھی مندوبین اس میں شرکت کریں گے وہ ایک پازیٹیو سوچ لے کر اور پازیٹیوٹی کے ساتھ ہی اپنے ملک جائیں گے اور اسے جمع کشمیر خاص کر کشمیر کی جو معیشت اور سیاحت ہے کافی بڑا فرق آئے گا تو اجلاس کے لئے تیاریاں مکمل ہو چکے ہیں مزبانی کے لئے وادی کشمیر تیار ہے ہر طرف رنگ روگن تزینو آرائش کا کام مکمل ہو چکا ہے اور دو تین چیزیں اب امپورٹنٹ ہیں ایڈوائزری پر فیصل ریاض ہم ہر ساتھ جوائن کریں گے بتائیں گے اور گل مرگ کے اندر تیاریاں کیا ہیں کیونکہ وینیو میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں ہے کل کلیر کر دیا گیا چیف سیکریٹری کی طرف سے تو اس کا مطلب کہ شمالی کشمیر کے سیاحتی مقام میں وہ جائیں گے تو گل مرگ میں کیا تیاریاں ہیں سیلفی پوائنٹس بنائے گئے ہیں گل مرگ میں وہ بھی آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ اشفاق جوائن کریں گے لیکن کچھ رنگا رنگ تقاریب پروگرمز رات دیر گئے ہوئے کوئی سپورٹس آثورٹی کے طرف سے کوئی سمارٹ سیٹی منصوبے کے تحت اور شہر کو مزید خوبصورت بنانے کے ساتھ ساتھ ثقافتی پروگرموں کا سلسلہ جاری ہے ادھر جو ہمارے پاس مزید تفصیلات پہنچی ہے کہ ایک سو اسی سے زائد لوگ جو ان انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس سے ملاقاتیں کریں گے یعنی جو بینول اقوامی مندوبین ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی اور کچھ انڈین آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے اور سرنگر کی تاج ویونتہ اور للت گرانٹ پیلس میں ان ملاقاتوں کا سلسلہ کل صبح سے شروع ہو جائے گا اس طرح کے ہمارے پاس اطلاع تھے دوسرا یہ ہے کہ جو بینول اقوامی ڈیلیگیٹس ہیں ان کو خوبصورت مقامات پر لے جائے گا پقامی سطح پر جو تیاریاں آپ دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں سجائے گیا ہے ان مقامات پر جائیں گے لیکن جھیلے ڈل کے اندر شکارہ رائٹ کا بھی انہیں موقع فرام کیا جائے گا جو انٹرنیشنل ڈیلیگیٹس ہیں اب صرف مندوبین نہیں ہوں گے جی ٹوینٹی سربراہی اجلاس کے جو شرکہ ہیں صرف وہی اس پروگرام کو خاص نہیں بنائیں گے اس میں یہ بھی ہے کہ کئی انجیوز کے ذمہ داران بینول اقوامی سطح پر کام کرنے والے لوگ جو باہر کے ملکوں سے انہیں بھی مدو کیا گیا ہے اب کتنی تعداد ہوگی یہ تو کل پتا چلے گا لیکن یہ چیز ضرور ہے کہ ڈیلیگیٹس کے علاوہ بھی باقی لوگ ہیں جو کل اس پروگرام کا حصہ بنیں گے کل سے شروعات ہوگی صرف چوبیس کھنٹوں کا وقت ہے تیاریاں مکمل ہیں جی ٹوینٹی لوگو اور بیس بائیس ممالک کے جو اس وقت مختلف علاقوں کے اتر پرچم لگائے گئے ہیں سرنگر سے گل مرگ تک تیاریاں یہ تصویریں جو ہیں یہ گل مرگ کی آپ کے سامنے جہاں سیلفی پوائنٹ بھی بنایا گیا ہے وادی کشمیر چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے دونوں نمائندے جوائن کر چکے ہیں تصویریں آپ کے سامنے ہیں دونوں علاقوں کی لیکن ساتھ ساتھ مزید اس میں اب آپ دیکھیں گے کہ کل صبح جب ملاقاتے ہوں گی تو الگ الگ گروپس انٹرنیشنل ڈیلیگیٹ سے ملاقاتے کریں گے اور وادی کشمیر کے تازہ ترین صورتحال پر انہیں بریف بھی کیا جائے گا کون لوگ ہوں گے کیسے ہوں گے اس پر بھی بات کریں گے لیکن تری ٹائر سیکیورٹی جب ہے تو آپ کمانڈوز میرین کمانڈوز پیرا کمانڈوز نیشنل سیکیورٹی گارڈز اس کے علاوہ ایکشن ٹیم وارٹر ونگ جو سی آر پی ایف کی ہے وہ وادی کشمیر کے اندر سرگرم نظر آ رہی ہے تو دیگر معاملات پر بھی نظر رکھنے کی کوشش ہے ہمارے ساتھ فیصل ریاض بھی ہے ان سے بھی بات کریں گے کیونکہ ایڈوائزری جو جاری ہوئی ہے اس میں کئی اہم راستوں پر آج سے ہی بندشیں آئید رہیں گی اس پر چلیں گے وہ ڈیٹیل وائز بتائیں گے لیکن پہلے ذرا اشفاق کے پاس چلتے ہیں اشفاق تصویریں تو ہم دکھا رہے ہیں سیلفی پوائنٹس اور باقی ساری چیزیں لیکن کتنا اس وقت تیار گلمرگ ہے میز بانی کے لیے کیونکہ صرف چوبیس کھنٹے بچے ہیں جب شمالی کشمیر کا روک بین لقواب میں دوبین کریں گے جی بلکل آسف جی جاہاں کر ہم سہیاتے مقام گلمرگ کی باتیں گے سہیاتے مقام کی طرف وہ یہاں پر سیکیورٹی کے پہلے سے ہی انتظامات کیے جا چکے ہیں لیکن آج اور کل ہم نے دیکھا کہ آج صبح صبح جو ہے مزید یہاں پر سیکیورٹی کے جو نفری ہے وہ یہاں پر تائرات کی گئی کیونکہ اگر کل جو ہے ہماری جو میمان جو باعث جو کنٹری سے یہاں پر آئیں گے وادی وارد ہوں گے تو یہاں پر گلمرگ میں بھی یہاں پر زلہ انتظام ہے اور جو یہاں پر سب انتظام ہے ان کی طرف سے بازت تیاریہ کی گئی ہے نابل سے دیکھر گلمرگ تک اس وقت جو بات کریں گے سیکیورٹی کے جو پڑے انتظامات کی جا چکے ہیں ساتھ ساتھ میں جو سیول ایڈمیسٹریشن ہے ان کی طرف سے بھی یہاں پر جو جو لوکل سطح پر جو تیاریہ ہونی چاہیے تھی جس میں جو جہاں پی آریز کی بات کریں گے یہاں ایڈمیسٹریشن کی بات کریں گے تمام کو جو ہے الیٹ پر رکھا گیا ہے اور یہاں پر ان کے ویلکم کے لیے جو ہے تمام جگوں کو جو ہے سڑھیا گیا ہے اور مانا یہ بھی جاتا ہے کہ اگر گلمرگ کا ان کا رکھ ہوتا ہے تو سیاد انگواہ گلمرگ کے اپوروٹیپ پر یہاں پر مدید جو یہاں کے لوکلس ہیں ان کے ساتھ بھی وہ بات کر سکتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے لیکن پھر ہم یہ کہیں گے کہ انتظام کی طرف سے پوری طرح سے جلال ایڈمی یہاں پر ایلٹ ہے وہ یہاں پر گلمرگ میں تیاریوں کو جو ہے آدمی شکل کال ہی دی بھی آپ سے انتظار اس بات کا ہے کہ کب مادی کشمی یا گروپ کو وائد ہوگا وہ گلمرگ کی طرف بھی وہ روانہ ہوگا اب ذرا فیصل کے پاس بھی چلتے ہیں اشفاق آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں فیصل کے پاس چلتے ہیں فیصل ذرا کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں ایونٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو کس طرح کی کل دن بر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ آپ وہاں پر موجود تھے گراؤنڈ زیرو پر کل بھی آپ نے دیکھا ہے کس طرح کی تیاریہ ہو چکی ہے اور ساتھی ساتھ جو ٹریفک حکام کی جانب سے ایڈویزری جاری کر دی گئی ہے ناظرین تک بھی وہ پہنچے تاکہ وہ بھی اس سے ان تک بھی یہ تفصیلات پہنچے کہ کس طرح کی ایڈویزری ٹریفک حکام کی جانب سے کر دی گئی ہے دیکھیں بلکل جب ہم تیاریہ کی بات کرتے ہیں تو تیاریہ مکمل ہو چکی ہے چاہے وہ سیول ایڈمیسریشن کی طرف سے ہو یا سیکیورٹی لیول تک ہو سب کچھ جو ہے تیار ہے اور سارا کچھ اپنی جگہ پر فٹ رکھا گیا ہے لیکن ابھی مسئلہ صرف ٹریفک ایڈویزری کا تھا کہ جو کہ ایسکی ایسیسی کا روڈ ہے بلوارڈ روڈ ہے یا جو روڈز ایسکی ایسیسی کے طرف جاتے ہیں تو ان پر کس طریقے کی پابنیا ہوگی اور کیا کچھ اس کے لئے ایڈویزری پلانک ہوگا تو کل ٹریفک دپارٹمنٹ کی طرف سے ایک ایڈویزری بھی جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بائیس اور تیز کو صبح دس بجے سے لے کر شام آٹھ بجے تک کوئی بھی ویکیولر ٹریفک ویکیولر مومنٹ جو نہیں ہوگی کیونکہ اس ٹائم وہاں پہ سیکیورٹی بھی رہے گی اور کافی زیادہ جو ہے بیڑ بڑ والا علاقہ ہے تو اس چیز سے بچنے کے لئے تھوڑی بہت رسکشنز وہاں پہ رکھی گئی ہے خالی ٹریفک کے لئے عام لوگوں کے لئے نہیں ٹریفک کے لئے آلٹرنیٹ روڈ دیا گیا ہے یعنی یہ جو اس کی ایسی کا ایریا ہے یا جو نیہروپارہ کا ایریا ہے کافی زیادہ وسی پاپولیشن ماہاں پہ رہتی ہے تو ان کے لئے جو ہے آلٹرنیٹ روڈ دیا گیا خاص کا جو شالی مار نشات برین ان کے لئے ان کو کہا گیا ہے کہ جن کو ان شالی آباد نشات برین یا باقی حبق علاقوں میں جانا ہوگا وہ ڈلگیٹ سے سیدھا کھانیار کھانیار سے رہنا باری اور درگہ روڈ وہ لے سکتے ہیں پھر فور شورلوڈ سے وہ اپنی اپنی دیسٹینیشن تک پہنچ سکتے ہیں وہی جن لوگوں کو جن لوگ کو شالی مار نشات یا برین سے لالچوک کی طرف آنا ہوگا وہ بازہ طور پر درگہ جائے درگہ سے وہ لالچوک کی طرف خروق کر سکتے ہیں وہی جب ہم نیہروپارک کی بات کرتے ہیں تو نیہروپارک ایریا میں بھی کافی زیادہ لوگوں کی تیادت ہے بشوارہ ہے گگریبل کے لوگ ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اگر کسی کو نیہروپارک جانا ہوگا وہ پہلے لالچوک سے سانوار پہنچوں سانوار سے وہ یون آفیس سے لے کر سیڈی ہاسپل جا سکتا ہے اور اس سے وہ اندر بشوارہ کی طرف سے آ سکتا ہے اور پھر نیہروپار وہ پہنچ سکتا ہے اور یہی روڈ بو واپس جو ہے لے بھی سکتا ہے وہی اگر گپکہ روڈ کی بات کہے تو گپکہ روڈ بھی بازہ پتہ طور پر دونوں دن تک جو ہے جو ایڈوائزری دی گئی ہے دس بجے سے لے کر شام آٹھ بجے تک گپکہ روڈ بھی بازہ پتہ طور پر بند رہے گا وہاں بھی ٹریکٹ کومیٹ نہیں رہے گی اور جو جن کو گپکہ روڈ لینا ہوگا وہ خالی جو ہے جو ایمبرجنسی ہوگی وہ لے سکتے ہیں اور بازہ پتہ طور پر ہوگی وہ ون زیرو تھری پہ کال کر سکتے اور ٹریکٹ ڈپارمنٹ کے طرف سے ان کو رسائی بھی مل سکتے لیکن ابھی مسئلہ ہے کہ کرال سنگری کرال سنگری میں آپ کہتا ہے کہ پتہ ہوگا کرال سنگری بھی ایک بڑا ایریا ہے جہاں پہ ہائی پروفائل لوگ رہتے ہیں ٹولپ گارڈن سائی سہی علاقہ ہے وہاں کے لیے بھی جو ہے ایڈوائزری جاری کی گئے اس کے ایسے اس کے بہت ہی نجدک ہے تو ان کے لیے یہ فیسلیٹی رکھی گئی ہے جیسے جو ڈک پارک رکھی گئی ہے پھولشور روڈ پہ جو ڈک پارک ہے وہاں پہ چیکن پوائنٹ ہوگا ٹریکپک پوائنٹ ہوگا اور بازرطہ طور پر کرال سنگری کے جو لوگ ہوگئے ان کو بازرطہ طور پر آگے جائنے کی اجازت ہوگی اور کسی طور بھی روکن نہیں جا سکتا لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ وہ واقعی طور پر جیسے کرال سنگری کے رہنے ہوگے تو ان کو کرال سنگری جائنے کی اجازت بازرطہ طور پر دی جائے گی کرال سنگری ایسا ایریا ہے جو کہ بڑا جو ہے چھپا ہوا ایریا ہے جیسیب ایریا وہ نہیں ہے تو اس لیے اس لیے ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی ٹریک دی پارٹمنٹ نے کہا کہ ہم بازرطہ طور بہار ایک کو فیسلیٹ کریں کہ جو مسئلہ ہے وہ کلیر لیے ہے کہ 22 اور 23 کو کو کوئی بھی ٹریفک مومنٹ دس بجے سے لے کر آٹھ بجے تک بلوار روڈ پر نہیں جو بلوار روڈ وہ مکمل طور پر بند رہے گا جی ساتھی ساتھ گلمرگ سے احمد تفسیات فرام کرے تھی جی ٹوئنٹی کے حوالے سے ناظرین جہا ہم بات کریں گے جی ٹوئنٹی سرینگر کے اندر کل آپ کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں کل باز آفتہ طور پر درگا سے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھی فور شور روڈ سے وہ اپنی منزل تک پہنچ آیں گے اور اس کے ساتھ ساتھی جو دیگر اسکی اسی کے نزدیک جو لوگ رہتے ہیں انہیں اس سلسلے میں بھی کس طرح کی ایڈویزری جاری کر دی گئی یعنی کہ انہیں جو بائیس ایڈویزری جاری کر دی گئی اس سلسلے میں ان گاڑیوں کو نشات سالیمر اور خرون کی طرف جانا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھی انہیں بلوارڈ روڈ کے بجائے ٹلگے ٹرینواری خضرت بل روڈ سے مدوادل سرک اکتیار کرنی ہوگی تو ناظرین آپ چھوٹا ساتھی جاتی وقفہ لیں گے وقفی کے فورا بعد حاضر ہوں گے سلام جی کے میں